عوض باللہ حمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر آپ استخارہ روحانی علاج کرونا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی کیونکہ وہاں پر ان باکس ہے تو اس میں آپ کو آسانی سے جواب مل جائے گا اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ کوئی بھی پریشانی ہے جاتو جنات کا مسئلہ ہے تو اپنے بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل وظیفہ بتانے لگی ہوں لفظ ہے یا ودودو یا ودودو اس لفظ سے اللہ کے نام سے جس کو بھی محبت ہوگی اس سے کوئی نفرت نہیں کرے گا جو اس کو اپنا روزانہ کا محور بنا لے گا روزانہ پڑے گا اللہ پاک اس کے دل میں بھی محبت پیدا کر دیں گے اور جس کے لئے بھی وہ پڑے گا اس کے لئے بھی محبت ہی محبت ہے اس لفظ کو صرف سات مرتبہ میرے بتائے وے طریقے سے ضرور پڑھیں تو آپ جس کے لئے یہ عمل کریں گے اس کے دل میں الحمدلہ آپ کی محبت چاہت اس قدر پیدا ہو جائے گی کہ کبھی آپ سے دور جانے کا نہیں سوچے گا کبھی آپ سے نفرت نہیں کرے گا کبھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا تکلیف نہیں پنچائے گا اور الحمدلہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا اس کے لئے آپ کو ایک محبت کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں آپ محبت جو گھر میں موجود ہوتی ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن محبتی وہ بہتر ہے آپ نے محبتی کو کیا کرنا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرنا صرف پہلے دروشیف تین مرتبہ سات مرتبہ بیچ میں یا ودودو پڑھیں گے لیکن میرے بتائے ہوئے طریقے سے یا ودودو تصور آپ کا اتنا مضبوط ہو کس کو آپ اپنے پاس حاضر کرنا چاہتے ہیں کس کو آپ بلانا چاہتے ہیں تصور اتنا مضبوط ہو آپ نے کیا کرنا ہے مومبتی کے سامنے اپنے رکھ لینی ہے یا بیٹھ جانا ہے خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرنا ہے اور بے شک جائیں نماز پر بیٹھ جائیں اب آپ نے مومبتی کے اوپر پہلے اس کو روشن کر لیں اور اپنا تصور قائم کر لیں آپ کس کے لئے عمل کر رہے ہیں اور کس کو آپ بلانا چاہتے ہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا شادی کرنا چاہتے ہیں ہزبن وائف کا مسئلہ ہے تو آپ کس مقصد کے لئے یہ عمل کر رہے ہیں یہ مقصد آپ جانتے ہیں جب آپ یا ودودو پڑھیں تو لفظ یا ودودو کیسے پڑھنا ہے جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اس کا نام پکاریں بیچ میں یا ودودو پڑھیں اور پھر اپنا نام پکاریں اور مومبتی کے اوپر پھوک مار دیں تو وہ بجھ جائے گی اسی طرح اسی ترتیب سے آپ آواز اپنے دل میں دے کر تو اسی طرح آپ نے سات مرتبہ کرنا ہے پھر تین مرتبہ دروشی پڑھنے کے بعد آپ سو جائیں الحمدللہ آپ کا کم صبح تک ہو جائے گا آپ کا پیارا اگر اس نے بلوک کیا ہے سٹاپ کیا ہے کال نہیں کرتا وہ آپ سے رابطہ کر لے گا اگر وہ نزدیک ہے تو خود ملنے آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے وہی لوگ ہارتے ہیں جو اللہ کے کلام کی طاقت کو نہیں جانتے یا اپنے دلوں میں میل رکھتے ہیں کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا کشم کشمے لگے رہتے ہیں جب رب کا کلام پھر سوچنا کی اس بات گیا اس کے لئے تو جان بھی حاضر ہے تو توقع کامل توقع کمزور ہوتے ہیں اس لئے تو عمل اثر نہیں کرتے تصور جتنا کمزور ہوگا عمل ناکام ہو جائے گا تصور مضبوط توقع مضبوط عمل کریں انشاءاللہ آپ کا پیارا صبح نہ حاضر ہو تو پھر کہیے گا اگر آپ اپنی بہن سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک کے ان بوکس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یا میسینجر پر رابطہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرہ